ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیعتین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے آئیے اس آیت کی تفسیر کو سمجھتے ہیں ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ پشت پناہ ہے دوست ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں اور انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں کے مختلف شیرز میں سے نور کی طرف قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے جو ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات جمع میں آئے گا اس کے مختلف شیرز ہیں شیرز آف ڈارکنیس بہت گہری ڈارکنیس اس سے ذرا کم ڈارکنیس ہے پھر اس سے کم تر ہے یعنی کہ اس کے مختلف شیرز ہیں جتنے بھی شیرز ہیں کفر کا شرک کا مادہ پرستی کا لا دینیت کا جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں عمل کی جتنی بھی راہ غلط ہیں سب کے اندھیروں سے نکال کر اللہ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے اس کے بارکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشت پناہ ساتھی اور مددگار تابوت ہیں وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں نور سے نور کی رمک سے محروم کرتے رہتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہیں آگ والے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نور کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور ظلمات سے محفوظ رکھے آمین نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے لہٰذا اسے لائک اور شیئر کیجئے شکریہ شکریہ